بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈی ایس ٹیس پانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی پیپر سال کرنے کا یہ پیپر ایس ٹی ایس سیبا ٹیسٹنگ سرویسز کے ذریعے ہونے والے ہیں سندھ پرامنس میں اور اس ٹی ایس والوں نے جو دو سامپل پیپرز ایشو کی ہیں اس میں پہلا پیپر پی ایس ٹی کا میں آل لڑی ایکسپلین کر کے اپنے چینل پر ڈال چکا ہوں اور اس وقت دوسرا پیپر جی ایس ٹی کا سامپل پیپر جو ہے اس کو پلی ایکسپلین کر کے اپلوڈ کر لیتے ہیں جن دوستوں نے پیپر ون پی ایس ٹی کا نہیں دیکھا تو اس کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ہے اس کو بھی اپواج کر سکتے ہیں اور دوستو یاد رکھیں کہ اس کے بعد میں بہت سارا میٹیریل اپلوڈ کرنے والا ہوں اور ایک بات اور بتانے والا ہوں کہ جن دوستوں کو سن گورنمنٹ کے سرکاری بکس چاہیے تو وہ مجھ سے ویڈس ایپ پر رابطہ کریں میں ان کو لنک سن کر دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے بعد انشاءاللہ میں گورنمنٹ کے جتنے بکس ہیں ان کے ایکسرسائز کے ایم سی کی اس کو بھی سال کر کے اپلوڈ کروں گا تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا پیپر دیکھیں دوستو پہلا پیپر پی ایس ٹی کا تھا اور یہ دوسرا پیپر جو ہے یہ جے ایس ٹی کا ہے جونئر سکول ٹیچر کا ہے چونکہ اس میں پہلا پورشن جو ہے یہ سندھی کا ہے تو ہم ڈاریکلی شروع کرتے ہیں اُس دو پورشن سے چونکہ میرا ٹاپک سندھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس ٹی ایس کا سامپل پیپر ہے تو چلتے ہیں اردو پورشن کی طرف یہ دیکھیں اردو اردو پورشن ہے یہ والا اور یہ ایک پیرگراب دیا گیا ہے اس کو پڑھنا لازمی ہے یہ سامپل پیپر میرے خیال میں تمام دوستوں کے پاس موجود ہوگا وہاں سے آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں آپ ڈاریکلی چلتے ہیں اس پر جو پورشن دیئے گئے ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے سال کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کو اور جس کو اگر کسی کے پاس یہ سامپل پیپر نہیں ہیں تو میں ان کو یہ سینڈ کر سکتا ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ تمام دوستوں کے پاس سامپل پیپر موجود ہوں گے پیچر نمبر ون اس میں دیا گیا ہے کہ اس پرگرام میں کچھ چلپاز استعمال ہوئے ہیں لال لال پولی پولی نرم نرم تو کہتے ہیں کہ علمی بیان کی سنت ہے جسے کہتے ہیں یہاں آپشن اے کو دیکھیں سنتی تلمیح تلمیح کا معنی ہے اشارہ کرنا تلمیح کے معنی کیا ہے اشارہ کرنا تو اشارہ میں کسی ایسے تاریخی اخلاقی سیاسی یا مذہبی واقعی کی طرف اشارہ کرنا اس کو تلمیح کہتے ہیں یاد رکھے دوستو اشارہ میں کسی سیاسی اخلاقی مذہبی تاریخی واقعی کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تلمیح یہ عین سے لکھا گیا ہے ایک چل یہ نہیں یہ تلمیح ہے سے ہے یہ دوسرا والا یہ اس کو تھوڑا سا خود چکلیں دوسرا آپشن سی کو دیکھیں سنت تزاد سنت تزاد یہ اشارہ میں دو ایسے کلمیں لائے جائیں یا بیان کیے جائیں یا دہرائے جائیں جو ایک دوسرے کے تزاد ہو جس طرح کہ میں ایک شیر آپ کو سراتا ہوں شب نم و گل میں پرک اتنا ہے ایک ہنستا ہے اور ایک روتا ہے تو یہاں پر ہنسنا اور رونا یہ ایک دوسرے کے تزاد ہے تو اس کو سنت تزاد کہتے ہیں آپشن دی میں لکھا ہوئے سنت حسن تکرار تو ایک لپس کو دو بر دوہرانا جن کی معنی ایک ہو جس طرح یہاں پر لال لال پولی پولی نرم نرم تو یہاں پر کریکٹ آفشن اس میں آفشن ڈی ہی دا کریکٹ آفشن ہے یہ کیا ہے سنت حسن تکرار ہے کریسٹ نمبر دو میں دیکھیں کریسٹ نمبر دو درجبالہ نصر پارے کا مرکزی کردار ہے تو اس کا مرکزی کردار جو ہے بوڑی کانکی آفشن بیس میں کریکٹ آفشن ہے اس کو آپ پڑھو گے تو خداب کا یہ تو ایزی ہے آگے چلتے ہیں کریسٹ نمبر نظم کی طرف یہ نظم دیے گئے ہیں ان کو بھی آپ نے خود پڑھنا ہے ٹھیک ہے میں اگر ریٹ کرنا شروع کروں گا تو ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوگی اس پر تین اور چار دو کریسٹ نمبر تین کو ذرا دیکھتے ہیں یہ ایزی ہے درجزیل میں دیے گئی انواد بالا نظم کا موضوع انواد اس کو پڑھ لو اور اس کے لئے کوئی موضوع انوان منتخب کریں تو میرے خیال میں اس کے لئے بہترین انوان جو ہے کرکٹ اور مشاعرہ ہے آفشن بی ہے اب دیکھیں چار نمبر کو ذرا دیکھیں یہ کوسٹن تھوڑا سا مشکل ہے اس کو تھوڑا غور سے دیکھیں نظم میں موجود سنپی سخن کی نشاندہی کیجئے اس میں لکھا آفشن اے پر لکھے تربیہ تو تربیہ یہ ڈرامی کے لئے استعمال ہوتے ہیں مزاہیہ یہاں پر جو کرکٹ ہے یہ مزاہیہ ہے تربیہ جو اینے یہ بھی ایسا ڈراما جس میں ہنسی مزاہ بہت زیادہ ہو اور اس کا احتتام بھی اچھے انداز سے ہو ہنسی مزاہ میں رزمیہ آپ شنسی کو ذرا دیکھیں رزمیہ رزمیہ ایک طویل نظم ہوتا ہے اور اس نظم میں کسی قوم کی بہادرانہ کاموں کو دھوڑایا گیا ہو ان کی یاد دلائی گئی ہو تو اس کو رزمیہ کہتے ہیں یاد رکھیں یہ بہت اہم ہے ٹھیک ہے کسی شیر نظم اشہار میں کسی قوم کہ بہادرانہ کارناموں کو دھوڑایا جائے اس کی یاد دلائی جائے تو اس کو بیان کیا جائے تو اس کو رزمیہ کہتے ہیں اور عالمیہ جو ہے یہ بھی ڈرامی سے ریلیٹڈ ہے جو عالمیہ تو ویسے بھی عالمیہ کے امانی جو ہے تریجی جی تو یہ اس ریلیٹڈ یہاں بر کریکٹ آفشن آفشن بھی ہے حصہ سوگ کو دیکھیں یہ والن دیکھیں پانچ چھوٹ چھے نمبر کرسچن کو دیکھیں پانچ چھے نمبر پانچ کہتے ہیں کہ قاپیا کے معنی کی نشان دہی کریں قاپیا کے معنی جو ہے شیر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الباس کو قاپیا کہتے ہیں شیر کے آخر میں آنے والے ہم آواز تو آخر میں آنے والی یعنی بعد میں آنے والی تو آفشن سی کریٹ اس میں ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں قیشن نمبر سکس آڑے آنا دوسرے ایک بات تو بتاتا چلا ہوں کہ اجسے نامی ان کی پہچان کرنا بہت مشکل ہوتے کہ مہاورہ کس کو کہتے ہیں اور کہاوت کہاوت اور ضرب المثل یہ دونوں ایک چیزیں یہ بھی یاد رکھیں کہاوت اور ضرب المثل یہ دونوں ایک چیز کے دو نام ہیں تو کہاوت اور مہاورے میں ہم کیسے پہچان کریں گے انتہائی اسان طریقے سے آپ کو بتانا والے ہوں اس پر تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اپنے دوسری چینل پر میں نے اس کو ڈالا ہے اور بہت ڈیٹیل سے اس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ آپ نے کس طرح پہچان کرنا ہے مہاورے اور ضرب المثل کے کیونکہ اکسر ہمیں دیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جس طرح آڑے آنا کیا ہے مہاورہ ہے ضرب المثل ہے روزمرہ ہے یا کہ کچھ اور ہے تو صرف مہاورے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے چلو مہاورے میں لفظ مصدر استعمال ہوگا مصدر وہ لفظ ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا لیکن اس میں زمانہ نہیں پائے جاتا اور اس کو انگلیش میں جرنڈ کہتے ہیں جس طرح واکنگ وغیرہ وغیرہ یہ تمام کیا ہے یہ جرنڈز ہے اور اس کو اردو میں مصدر کہتے ہیں کانا پینا دورنا آنا جانا تو ان تمام الپاس کو کیا کہتے ہیں مصدر کہتے ہیں تو میرا مطلب مہاورے میں مصدر کا ہونا لازمی ہے مہاورے میں مصدر کا ہونا لازمی ہے جس طرح دیکھیں یہاں پر جتنے الپاس دیئے گئے ہیں آپشن اے کو دیکھیں زلیل کرنا کرنا نا لفظ آخر میں آیا نا یہ یہ مصدر ہے تو یہ بھی کیا ہے یہ مہاورہ ہے رکاوٹ بننا ٹھیک ہے نا آخر میں آیا ہے مسیبت میں کام آنا یہ آخر میں نا آیا ہوئے تباہی مچانا تو مہاورے کے آخر میں لفظ نا 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 یہ یاد رکھے یہ آئے گا تو اس طرح کا لفظ اگر مہاورے کے آخر میں آیا ہے تو اس کو مہاورہ کہیں گے اس کے علاوہ باقی تمام کے تمام قاوت یا ضرب امثال ہوں گے لیکن ایک بات جو یاد رکھنی ہے مہاورہ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے جس طرح آڑے آنا ہم کہہ سکتے کہ وہ آڑے آئے ٹھیک ہے تو اس کو استعمال کے دوران تبدیل کیا جا سکتا ہے مہاوری یا ضرب المثل کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اینیہاو پیچر نمبر چے کہتے ہیں کہ آڑے آنے کے معنی کیا ہے رکاوٹ بننا آپشن بھی اس کا کرکٹر آپشن ہے اس کے بعد دوستو اسلامیات اور کمپیٹر کے تو اس کو نیکس ویڈیو پر چھوڑتے ہیں اس کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اکلین کروں گا جن دوستو کو ویڈیو پسند ہے ہی سمجھ گئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تینکیو پر واشنگ